تم جب دیمسٹیشن کرنے جاؤ گے تو مانگو گے کیا کمر زمان چودری سے قانون ناراض تھا نئے چیرمن نیب ماہر قانون ہے کڑا احتساب جسٹس جاوید اقبال ریٹائر کے لیے بڑا امتحان ہے حکومت اپوزیشن اور عوام نے الگ الگ امیدیں لگا لیں پاکستان کو ایک سو چودہ ممالک میں پاکستانیوں کے خاتوں تک رسائی ملنے والی ہے پاناما لیگ سے جڑے مزید سکینڈل سامنے آئیں گے کالے دھن کی واپسی کے لیے انقلابی قدم ہوگا پاکستان نے امریکہ پر انحصار کرنا چھوڑ دیا ہے وزیر آزم شاہد خاکان اباسی نے امریکی وقت کی آمد سے پہلے ہی واضح پیغام دیا ہے امریکہ دہشتگردی کے خلاف قربانیوں کا اعتراف کرے ساتھ ہی سی پیک پر اعتراض نہ کرے اور لاہور میں حکومتی گاڑی خوب چل رہی ہے میٹرو بس کے بعد اورنج لائن ٹرین بھی سڑکوں پر آ رہی ہے کراچی میں ٹرانسپورٹ کے خواب دکھانے والی سندھ حکومت مو چھپا رہی ہے اسلام علیکم ہم آپ دیکھ رہے ہیں نیوز آرود ناجے اور میں ہوں ناجے آشر انیس ستمبر کو جب سے اعتصاب عدالت میں شریف ہاندان کے خلاف نیب ریفرنسز کی سماعت کا آغاز ہوا ہے اس کیس میں صرف تاریخ پر تاریخ ہی پڑی ہے پہلے میاں صاحب اور ان کے بچوں کی ادم پیشی کی وجہ سے سماعت 26 ستمبر تک ملتوی ہوئی پھر دو اکتوبر کا دن آیا حسن حسین اور مریم نواز کے پیش نہ ہونے پر نواز شریف پر فرد جرم آئید نہیں ہو سکی آج ایک بار پھر سماعت 13 اکتوبر تک کے لیے ملتوی کی گئی ہے 13 اکتوبر کو نواز شریف مریم نواز اور کیپٹن سمدر ریٹائر پر فرد جرم آئید کی جائے گی چونکہ آج کی سماعت میں حسن اور حسین کا معاملہ الگ کیا گیا ہے اب ان کے کیسز الگ سے سنے جائیں گے اس لیے نواز شریف مریم نواز اور کیپٹن سمدر پر فرد جرم آئید ہونے میں کوئی قانونی رکاوٹ باقی نہیں رہتی لہٰذا یہ تیہ ہے کہ تینوں پر اب فرد جرم لازمان آئید ہوگی میاں صاحب کو علی زیزیا، اسٹیل میلز، لنڈن فلیٹس اور آف شور کامپنیز سے متعلق نیب ریفرنسز کا سامنا کرنا پڑے گا جبکہ مریم نواز اور کیپٹن سمدر ریٹائر صرف لنڈن فلیٹس سے متعلق ریفرنسز میں نامزد ہیں تو انہیں صرف اس ایک ریفرنس میں اپنا دفاع کرنا ہوگا آج کی سماعت کی بات ہم کریں تو آج مریم نواز خود دادالت میں پیش ہوئی جبکہ کیپٹن سمدر ریٹائر کو نیب حکام عدالت لے کر آئے ان کو رات گئے لنڈن سے اسلام آباد واپسی پر ہی گرفتار کیا گیا تھا اسی لیے وہ ساری رات نیب کی تحویل میں بھی تھے البتہ صبح عدالت میں پیشی کے بعد ان کی زمانت منظور کر لی گئی اس کے علاوہ آج کی ہیئرنگ میں میاں نواز شریف پیش نہیں ہوئے جس کی وجہ سے ان کے وکیل فاجہ حارس نے ان کی اہلیہ کلسوم نواز کی طبیعت بتائی اور میاں صاحب کی سماعت سے استثناء کی پھر سے درخواست کی اس کے ساتھ ہی انہوں نے یہ استعداد بھی کی کہ پلحال کیس کی سماعت کو پندرہ دن کے لیے ملتوی کیا جائے تاکہ ان کے موکل لندن سے واپس آ کر اگلی پیشی پر عدالت آ سکیں لیکن عدالت نے یہ استعداد مسترد کر دی میاں محمد نواز شریف کو عدالت میں پیشی کے لیے صرف چار دن کا وقت دیا گیا ہے تیرہ اکتوبر کی تاریخ ہے تیرہ اکتوبر کو انہیں ہر حال میں عدالت میں پیش ہونا ہوگا اس کے علاوہ عدالت نے حسن اور حسین نواز کو اشتہاری قرار دیتے ہوئے ان کے خلاف اخبارات میں اشتہارات دینے کا حکم جاری کیا ہے دونوں کے ہی ناقابل زمانت وارن گرفتاری جاری کیے گئے ہیں آج کی اس پوری سماعت کے بعد مریم نواز عدالت کے باہر میڈیا سے مخاتم ہوئی تھی اور انہوں نے میڈیا سے بات کی ہے ان کا کیا کہنا تھا ذرا سنیے بہت سے سوال ہیں اور بہت سے سوالوں کا جواب دینا ہے مریم نواز کو آپ نے سنا اس کیس سے متعلق بات کریں گے اب ہم اسلام آباد سٹوڈیو سے ہمیں جوائن کر رہے ہیں سابق پروسیکیوٹر نیب ہیں ماہر قانون ہے شہزاد اکبر صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے بہت شکریہ شہزاد صاحب آپ کا جس وقت احتساب عدالتوں میں شریف خاندان کے خلاف یہ نیب ریفرنسز کی سماعت شروع ہوئی ہے لگ یہ رہا ہے کہ تیزی سے کیس کو نمٹایا جائے گا لیکن آج چوتھی سماعت اور چوتھی سماعت کے بعد بھی فرد جرم تو آئید نہیں ہوئی ہے جس سے اس کیس کی رفتار کا اندازہ ہو رہا ہے پروسیڈنگ آپ کو لگتا ہے کہ کتنی سیٹسفیکٹری ہیں اور مقررہ وقت میں یہ کیس نمٹ سکے گا سیٹسفیکٹری تو کسی حد تک نہیں ہے لیکن کچھ چیزیں ہیں قانون کے اندر جن کے پاسداری رکھنا جو ہے وہ عدالتوں کا فرض ہے جس حساب سے اس کیس میں اگر آپ دیکھیں گے تو پانچ ملزمان ہیں اور ان کی سٹریٹیجی یہ ہے کہ اس طریقے سے کیس کو ڈیلے کیا جائے اور وہ سٹریٹیجی ابھی تک کامیاب ہوتی نظر آ رہی ہے کہ پہلے میاں صاحب خود پیش ہوئے اور پھر وہ اب خود باہر چلے گے تو ان کی بیٹی اور داماد آ گئے اور اس کے بعد اب دو بیٹے جو ہیں وہ آنے سے آ رہی ہیں اور اب جب بیٹی اور داماد آئے ہیں تو میاں صاحب کے لائر نے ان سے دو ویک کا استثناء مانگ لیا کہ دو ویک کے لئے وہ نہیں آ سکتے تو یہ بڑا صاف ظاہر ہے کہ ایک ڈیلینگ ٹیکٹیک اور سٹریٹیجی اپنائی جا رہی ہے لیگی رہنماؤں کی طرف سے لیکن عدالت میرے خیال میں اس لحاظ سے بہتر پروسیڈ کر رہی ہے جو قوائد ہیں ان کو تو انہوں نے اپنے سامنے رکھا ہوا ہے جیسے کہ پروکلمیشن کا پروسس جو ہوتا ہے وہ ضروری ہوتا ہے غیر حاضر ملزمان کے لئے وہ حسن اور حسین کی حد تک تو انہوں نے آغاز اس کا کر دیا ہے اس کے ساتھ ساتھ ان کی جو ریکویسٹ تھی ٹو ویکس کی ارجنمنٹ کی وہ نہیں مانی اور جمعہ کے روز تیرہ اکتوبر کو رکھا گیا ہے فرد جرم عائد کرنے کے لئے بھرکو یہ جو پندرہ دن کے لئے ملتوی کرنے کی درخواست کی گئی تھی تاکہ میہ صاحب اگلی سماعت پر پیشی پر حاضر ہو سکیں لیکن تیرہ اکتوبر تک میہ صاحب پاکستان نہیں آتے تو پھر کیا وہی قانونی رکاوٹ درپیش آئے گی مریم نواز اور کیپٹن سفدر ریٹائر کے معاملے میں بھی کہ فرد جرم عائد ہو سکے گی نہیں ہو سکے گی میہ صاحب کے آنے سے کنیکٹڈ ہوگا اب یہ کیس پھر یہ بلکل دیکھئے فرد جرم کے اوپر آج خواجہ حاری صاحب نے یہ بحث کی عدالت کے اندر کہ اگر عدالت فرد جرم ابھی عائد کرنا چاہتی ہے تو وقالتن فرد جرم عائد کر لیا جائے اور رمیہ صاحب کو استثنہ دے دیا جائے قانون کے مطابق مناسب نہیں ہے کیونکہ فرد جرم عائد کرنا دو چیزیں ہوتی ہیں کسی بھی کرمیرل ٹرائل کے اندر جو بہت ضروری ہیں جس میں ملزم خود موجود ہو ایک فرد جرم قائد کیا جانا اور دوسرا جب عدالت فیصلہ سناتی ہے اس کے علاوہ جو پروسیس ہوتا ہے پروسیڈنگ ہوتی ہے اس میں نظیریں موجود ہیں جہاں پہ ملزم کو استثنہ دیا جا سکتا ہے پرسنل حاضری سے کیونکہ اس کے وقیل عدالت میں موجود ہوتے ہیں لیکن یہ دو پروسیسز بہت ضروری ہیں اور اس میں جا تک فرد جرم عائد کرنا ہے تو اس کے لیے میاں صاحب خود آنا پڑے گا جو مجھے دیفنس کی سٹریٹیجی لگ رہی ہے وہ یہی ہے کہ میاں صاحب تیرہ تاریخ کو نہیں آئیں گے انہوں نے آج ہی میڈیکل سیٹیفیکیٹ سبمٹ کرا دی ہوئے ہیں اپنی وائف کی الہلتھ کے تو اسی کو پری ٹیکس بنایا جائے گا جمعہ کو اور جو دو بچے آج پیش ہوئے تھے ان کے تو پاسپورٹس بھی عدالت نے کہا ہے کہ جمع کر لی جائیں اور یہ ملوک سے نہ جا سکیں تو اب یہ ہوگا کہ اگلی تاریخ کے اوپر اگر میاں صاحب نہیں آتے تو پھر وہی والا پروسس سٹارٹ کرنا پڑے گا کہ پہلے قابل زمانت وارنٹ چاری کیے جائیں گے پھر نا قابل لیکن اوور آل اس کی پکچر یہی نظر آتی ہے کہ یہ ڈیلے ہوگا لیکن یہاں میں یہ بھی کہتا چلوں کہ عدالت کے پاس یہ بھی ایک اپشن موجود ہے کہ جمعہ کے روز مریم صاحبہ اور صفدر صاحب کے اوپر فردر جرم آئد کر دی جائے اور میاں صاحب کو ایک اور موقع دے دی جائے جب وہ پیشوں کے ابھی دیکھئے مقدمے کی کاروائی کو آغاز نہ کیا جائے جہاں پہ وٹنسز پروڈیوس کیا جانے ہوتے ہیں اور اگر میاں صاحب نیکسٹ ویک آتے ہیں تو ان پہ فردر جرم آئد کرنے کے بعد پھر وہ اگر اسسنہ کی درخواست دیتے ہیں تو اس پہ عدالت غور کر سکتی ہے اور پھر جب گواہ گزر رہے ہیں تو پھر صرف وقیل کا ہونا ہی کافی ہے ایک اور معاملہ ہے شہزاد اکبر صاحب حسن اور حسین نواز ناقابل زمانت وارن گرفتاری تو جاری ہوئے ہیں لیکن اگر اس معاملے میں نون لیگ کا موقع ہم دیکھیں مریم نواز صاحبہ آج کہہ رہی تھی کہ حسن اور حسین کیونکہ بریٹش شہری ہیں اس لیے ان پر پاکستان کی قوانین کا اطلاق نہیں ہوتا ہے کیا واقعی ایسا ہے کارونی طور پر اور حسن حسین کو اشتہاری قرار نہیں دے سکتی ہے اعتصاب عدالت ایسی کوئی کاروائی نہیں کر سکتی ہرگز یہ نا صرف درست نہیں ہے بلکہ بہت ہی نامناسب ہے کہ ایک ایسے خاتون جو کہ اپنے آپ کو پاکستان میں پریمیر شپ کی لیڈر شپ کے لیے تیار کر رہی ہیں وہ لوگوں کو اس طرح قانون کے اوپر گمراہ کریں قانون کا اطلاق شہریت کے ساتھ اس کی کوئی وابستگی نہیں ہے اگر آپ پاکستان کا کوئی بھی قانون توڑیں گے چاہے آپ کسی بھی ملک کے شہری ہوں آپ کے اوپر اس کا اطلاق ہوگا کیا ریمن ڈیویس نے یہ لیا تھا کہ جی میں تو امریکہ کا شہری ہوں تو میں نے یہاں لوگوں قتل کر دی اس لیے میرے پر قانون کا اطلاق نہیں ہوتا یا کیا کوئی پاکستانی باہر جا کے کب کوئی قانون توڑتا تو کہے جی میں تو پاکستانی ہوں برطانی کے قانون کا مجھ پر اطلاق نہیں ہوتا ایسا ہرگز نہیں ہوتا یہ بڑی بچگانہ سی باتیں اور انہیں ایسی باتیں کرنے سے گریز کرنا چاہیے جہاں تک ان کی برطانوی شہریت کا تعلق ہے تو میری اطلاق کے مطابق وہ ڈوال نیشنل ہو سکتے ہیں یا ان کے پاس برطانیہ کی ریزیڈنسی ہوگی تو کسی بھی صورت میں ان کے اوپر پاکستانی قوانین کا اطلاق ہوتا ہے اور جو کیس ان کے اوپر ہے ہمیں وہ نہیں بولنا چاہیے کہ کیس ان کے اوپر حسن حسین کے اوپر یہ ہے کہ انہوں نے اپنے والد صاحب کے پبلک آفس ہولڈر کے ہونے کا نجائز استعمال کرتے ہوئے پاکستان سے دولت کمائی اور باہر لے کے گئے منی لانڈرنگ کے چارجز ہیں یہ بڑے سیریس الیگیشنز ہیں اور انہیں الیگیشنز کے اوپر ان کو فوکس کرنا چاہیے نہ صرف یہ کہ وہ کہیں کہ جی نینے ایک توجیہات لے کے آئیں قانون کے اوپر جو کہ مناسب نہیں ہیں پر فوکس تو کرنا چاہیے لیکن اب اعتصاب عدالت کے حکم کے بعد حسن حسین اشتہاری بن چکے ہیں اس صورت میں اب وطن واپسی پر ان کے ساتھ کیا ہوگا اگر عدالت میں پیشی کے لیے وہ واپس آتے ہیں تو کیا ان کو بھی کیپٹن سفدر کی طرح سے گرفتار کیا جا سکتا ہے حراست میں رکھے گی نیب اور اگر وہ نہیں آتے تو پھر کیا ہوگا پہلی چیز یہ ہے کہ ابھی اشتہاری قرار نہیں دیئے گے ابھی ان کو اشتہاری قرار دینے کے پروسس کا آغاز کیا گیا ہے ضابطہ فوجداری کے تحت یہ چھے ہفتوں کا تقریبا میکسیمم پروسس ہوتا ہے جس کے اندر کوٹ کے ایلکار ان کی رہیشگاہ کے اوپر جا کے اشتہاروں کو چسپا کرتے ہیں اخبار کے اندر اشتہارات دیے جاتے ہیں اس کے بعد پھر یہ پروسس پورا ہوتا ہے لیکن ایک جو اہم چیز آج ہوئی ہے وہ ان کے دائمی وارنٹ آرسٹ جاری کر دیے گئے ہیں یعنی کہ پرپیچول وارنٹ آف آرسٹ جن کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کے تمام ادارے عدالت میں پیش کیا جائے یہ ایک اہم پیش رفت ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ چونکہ کیس کو آگے بڑھانا ہے تو اس کو بڑھانے سے پہلے ان کو اشتہاری قرار دینا اور ان کی جائدادوں کی ضبط کی کی کاروائی کرنا لازم ہے جیسے وہ ہوتی ہے تو ان کا کیس الگ ہو جائے گا پھر اس کے بعد اگر یہ سارے ٹرائل میں پیش نہیں ہوتے اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا جو ملزمان عدالت میں حاضر ہے ان کے خلاف کیس کی کاروائی ہوگی لیکن اگر یہ گل بلفرس پاکستان میں واپس آتے ہیں تو ان کے وارنٹس کی جو سٹیٹس ہے وہ یہ ہے کہ اب یہ گرفتار ہوں گے اور گرفتار ہونے کے بعد جیسے آج صفدر صاحب کو عدالت میں لائے گیا تو وہی والا پروسس دورائے جائے گا اس کے بعد یہ عدالت کی ڈسکریشن ہوگی کہ ان کے پریویس کنڈکٹ کو دیکھتے ہوئے یا ان کو زمانت پر مچلکوں کے ساتھ رہا کیا جائے یا ان کو جیل بیج دیا جائے اور مقدمہ چلاتے رہ جائے تو جب آپ پرپیچول آپ کے وارنٹس آف اریسٹ ایشیو ہو جاتے ہیں اور آپ اشتیاری ہو جاتے ہیں تو عدالت کی نظر میں آپ کا کردار تھوڑا سا مشکوک ہو جاتا ہے پھر جو لینینسی ہوتی ہے شہزاد اکبر صاحب آج کی ہیرنگ کے بعد کچھ اس طرح کی بھی اطلاعات آ رہی تھی کہ نیب کی ٹیم ہے لنڈن جائے گی وہ لینڈن فلیٹ سے مطالق کچھ ثبوت اکھٹے کرنے کیا کیس پہلے شروع ہو گیا ہے نیب اب مزید ثبوت اکھٹے کر رہی ہے اس کے دیکھیں مجھے اس اطلاع کا کوئی علم تو نہیں ہے لیکن جہاں تک کیس کی بات ہے تو اس میں ایک چیز ضرور ہے کہ اس کیس کے اندر انہوں نے سپلیمنٹری چلان فائل بھی کرنے کا کہا ہوا ہے کہ یہ بھی پرویجنل ریفرنسز فائل ہوئے ہیں جس میں جو جی آئی ٹی نے انٹرنیشنل میوچل لیگل ریکویسٹ کی ہوئی تھی جس کے نتیجے میں کچھ اور ثبوت بھی آنے تھے ویسے تو اس وقت جو ثبوت ان کے پاس ہیں وہ کافی ہیں ان کو سزا دلوانے کے لیے اس بنیاد کے اوپر ریفرنس فائل کیا گیا ہے لیکن اگر نیب کی کوئی ٹیم جا رہی ہے تو وہ شاید اسی چیز کے اوپر جا رہی ہے کہ جو فردر انہوں نے ریکویسٹ کی ہوئی تھی ان میں سے اگر کوئی مزید شواہد ملتے ہیں تو انہیں بھی پاکستان لے کے آئیں تو دورانے ٹرائل تو وہ ضرور ثبوت اکٹھے کر سکتے ہیں کیونکہ وہ جیسے جیسے ثبوت آئیں گے کیونکہ جب تک پروسیکوشن کا کیس کلوز نہیں ہوتا پروسیکوشن کے پاس پورا موقع ہوتا ہے کہ وہ کوئی بھی ثبوت پیش کر سکے ایک فیکٹ یہاں پر یہ بھی تو ہے کہ نیب کا اس معاملے میں خود سے انپوٹ تو اتنا نئی ہے مکمل طور پر جو جی آئی ٹی کے رپورٹ تو اس پر یہ نیب ریفرنسز تیار ہوئے ہیں نیب کس طرح سے الزامات ثابت کرے گا الزامات ثابت کرنے کے لیے کہیں جی آئی ٹی کے جو ارکان ہیں ان کو بلانا پڑے گا دیکھیں ارکان کے نہیں ہوتے یہ جو ایسٹس کے ریفرنسز ہوتے ہیں بیانڈ سورسز کے اس میں موسٹلی ڈاکومنٹری ایویڈنس ہوتا ہے یعنی کہ آپ کو جائداد اور بینک کی جو ڈیٹیلز ہوتی ہیں وہ عدالت کو مویا کرنی ہوتی ہیں جس کے اوپر یہ خص کیا جاتا ہے کہ یہ جائداد کسی ایک شخص کی ہے پھر اس سے سوال کیا جاتا ہے کہ آپ کے پاس کیا جائز ذرائط ہے یہ جائداد بنانے کے تو وہ جی آئی ٹی نے جتنا ایویڈنس گیدر کیا اس ایویڈنس کے نتیجے میں وہ کاغذات تو موجود ہیں ریفرنس کی کافیوں کے ساتھ وہ لگے ہوئے ہیں اس میں جی آئی ٹی کے ارکین کو یہ لانا اور ان سے یہ کہنا کہ آپ دیکھیں یہ قانون شہادت کے کچھ حصول ہوتے ہیں جس کے تحت آپ اگر آپ کے پاس ڈاکومنٹ ہے تو وہ پرائیمری ایویڈنس بن جاتا ہے اور وہ پرائیمری ایویڈنس ہی کافی ہوتا ہے جس نے اس ڈاکومنٹ کو عدالت میں پیش کرنا ہوتا ہے اس کی گوائی زیادہ میٹر نہیں کرتی ڈاکومنٹ زیادہ میٹر کرتے ہیں تو یہ پھر پروسیکیوشن کے اوپر ہوگا کہ جن شواید کی بنیاد کے اوپر انہوں نے ریفرنس فائل کیا چیرمن نیب نے اس کے اوپر سائن کیے انہی تمام ثبوتوں کو وہ عدالت میں پیش کریں اور وہ موسٹلی ڈاکومنٹری ایویڈنس ہوتا ہے یہ چیرمن نیب کا آپ نے بات کی ہے ابھی تو میرا آخری سوال آپ سے یہ ہے اہم کیس کی ہیئرنگ ہے اس کے دورانی چیرمن نیب کی تبدیلی بھی ہوئی ہے کمرزمان چودری کی عہدے کی مدت ختم ہو رہی ہے جاوید اقبال صاحب نئے چیرمن نیب ہو جائیں گے کوئی تبدیلی اس کیس پر اثر انداز دو طرح کی امیدیں کی جا رہی ہیں میرا خیال ہے کہ ایک عام لوگوں کی جو اس پر امید ہے وہ شاید یہ ہے اور اس میں اپوزیشن پارٹیاں بھی شامل ہیں کہ شاید نیا چیف اتصاب لگانے سے کوئی زیادہ کڑا اتصاب ہوگا اکاؤنٹویلٹی کا پروسس بہتر ہوگا یہ تو ایک عوام کی طرف سے ایکسپیکٹیشن ہے یا اپوزیشن کی طرف سے ایکسپیکٹیشن ہے چونکہ یہ حکومت کی طرف سے لگائے گئے ہیں اور فائنل سے حکومت کی ہوتی ہے ان کی ایکسپیکٹیشن یہ ہوگی کہ جو ان کی اس وقت سیچویشن ہے کیونکہ آپ اس میں تھوڑا سا یہ دیکھیں کہ جو امپلیمنٹیشن کے لیے ایک نگران جج مقرر کیے گئے ہیں سپریم کورٹ کے اور جو اس وقت چیرمین نیب لگائے گئے ہیں یہ کافی سینئر جج رہا چکے ہیں سپریم کورٹ کے ان کی تقرری سے یہ چیزیں کافی میٹر کریں گی کہ نیب کے اوپر جو سپریم کورٹ کا کمروزمان چودری صاحب کے بارے میں جس قسم کے ریمارکس پر پاس کیے جا چکے تھے عدالت کی طرف سے شاید اس میں کوئی کمی آئے یا اس سے کوئی بہتری کا امکان نکلے نیب کے لیے ایز ادارہ اور شاید اس سے کوئی حکومت کو بھی اپنا مدہ عدالت کے سامنے بیان کرنے میں کوئی بہتری ملے تو آئی ٹھنک ان کی پوری کوشش تو یہ ہے اور یہ ایک تھوڑی سی خوش آئند بات اس لیے بھی ہے کہ کچھ نام ایسے فلوٹ کیے گئے تھے جو بڑے کانٹروورشل ہو سکتے تھے جیسے کہ آئی بی کے چیف کا بلکل ان کا نام بڑا کانٹروورشل تھا اس صورت میں تو کنفرنٹریشن زیادہ نظر آتی تھی ایک سابق جج کا لگانا میں سمجھتا ہوں شاید خوش آئند ہو بہتری ہو سکتی ہے بہت شکری آج عزاد اکبر سابق پروسیکیوٹر نیب اور ماہر قانون ہمارے ہمرا تھے اور شریف خاندان احتساب عدالت میں اس وقت نیب ریفرنسز کا سامنا کر رہا ہے نیب اس کیس کی فریق ہے اور اس کیس کی تحقیقات کر رہی ہے اس لیے نیب کا جو کردار ہے ظاہر ہے وہ اس پورے معاملے میں انتہائی اہم ہے کیونکہ تیرہ اکتوبر کو میاں صحابہ اور ان کی بیٹی دامات پر فرد جرم آئید ہونے کا امکان ہے باقاعدہ طور پر کیس کا آغاز ہوگا ایسے حالات میں نیب کے نئے چیئرمن کی تقرری ہوئی ہے نون لیگ اور پیپلز پارٹی جسٹس جعوید اقبال ریٹائر کے نام پر متفق ہوئے ہیں اب جعوید اقبال نئے چیئرمن نیب ہوں گے اس اہم سیٹ کے اوپر ان کا کردار کتنا اہم ہے اس بارے میں بھی ہم بات کریں گے لیکن آپ کو جعوید اقبال صاحب کی جو شخصیت ہے موسیقی جسٹس جعوید اقبال ریٹائر کا مختصر سات عارف آپ نے دیکھا جتنے سخت اور مشکل فیصلے سپریم کورٹ کے جج کی حیثیت سے لیے ہیں اسی طرح کے فیصلے وہ ریٹائرمنٹ کے بعد بھی لیتے رہے ہیں ان سے متعلق کہا جا رہا ہے کہ اہم معاملات میں سمجھوتا نہیں کرتے اصول پسند آدمی معلوم ہوتے ہیں جس طرح وقلہ تحریک میں ان کا کردار رہا پھر ثانیہ ایبٹا بات جیسے اہم معاملے کی تحقیقات ان کو سوپی گئی اور انہوں نے ذمہ داروں کا تائین کر کے ریپورٹ بھی جمع کرائی یہ ریپورٹ اب تک منظر عام پر تو نہیں لائی جا سکی ہے لیکن ان کی تحقیقات پر کوئی اعتراض بھی نہیں اٹھا سکا ہے اور سب سے اہم لاپتہ افراد کے معاملے کو انہوں نے سنجیدگی سے دیکھا اس کمیشن کے سربراہ بننے کے بعد سے اب تک وہ تین سو نو افراد کا سراغ بھی لگا چکے ہیں اس کے علاوہ جسٹس جاوید اقبال ریٹائٹ کو ایسے وقت میں چیرمن نیب لگایا گیا ہے کہ جب حکومت نیب قوانین میں ترمیم پر قور کر رہی ہے ججز اور اسکری حکام کو بھی نیب کے دارائے کار ملانے کا سوچا جا رہا ہے کیونکہ وہ سپریم کورٹ کے اس بینچ کے سربراہ بھی تھے جس نے فوجیوں کو سرکاری زمین الارٹ کرنے کو غیر کامنی قرار دیا تھا اس کیس میں انہوں نے مشہور امریکی نوول گریپس آف ریٹ کا حوالہ دیا تھا اور یہ کہا تھا کہ جب دولت چند ہاتھوں میں جمع ہو جائے تو وہاں انقلاب آ جاتے ہیں اب نیب کی سربراہی کے وقت انہیں اپنا فیصلہ یاد رکھنا ہوگا کیونکہ اب تو دولت چند ہاتھوں میں ہی ہے تو کیا اب انقلاب آئے گا اسی کے ساتھ یہاں پر ہم ایک بریک لیتے ہیں اور اس بریک کے بعد کچھ اور اہم خبریں میں پر بات ہوگی دیکھتے رہیے نیوز آف ادناچیا پاناما لیکس نے پچھلے ایک سال سے پاکستانی پولٹیکس کو اپنے سہر میں جکڑ رکھا ہے انہیں لیکس کی بنا پر شریف ہاندان کو اتصاب عدالت میں ٹرائل کا سامنا ہے اور وہ اپنی جائدادوں کا حساب کتاب دینے پر مجبور ہوئے ایسے میں اب پاناما لیکس سے جو سکینڈل سامنے آئے تھے مزید سکینڈل سامنے آنے کا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے کیونکہ ایف بی آر کو اب ایک سو چودہ ممالک میں موجود پاکستانی شہریوں کے اکاؤنٹس اور اساسوں تک رسائی ملنے جا رہی ہے پاکستان کو یہ رسائی آٹومیٹک ایکسٹینج آف انفرمیشن پروگرام کے تحت دی جائے گی اور اگرے سال ستمبر تک پاکستان دنیا کے ایک سو چودہ ممالک کے ساتھ اکاؤنٹس کی ڈیٹیلز شیئر کرنا شروع کر دے گا یہاں پر امپورٹنٹ بات یہ بھی ہے کہ جن جن ممالک میں پاکستانی شہریوں کے خاتوں تک ایف بی آر کو رسائی حاصل ہوگی ان میں بریٹش ورجن آئیلینڈ بھی شامل ہے جہاں شریف خاندان عمران خان اور جہانگیر ترین نے اپنی اپنی آف شور کمپنیز بنا رکھی تھی جس کا انکشاف پاناما لیکس میں کیا گیا تو اب جب ایف بی آر کو یہاں براہ راست پاکستانی شہریوں کے خاتوں تک رسائی ملے گی تو اور کتنے سکینڈلز سامنے آ سکتے ہیں اس بات کا اندازہ لگانا زیادہ مشکل نہیں ہے اس کے علاوہ اس مہائدے کے تحت سوئس اکاؤنٹس تک بھی ایف بی آر کو رسائی حاصل ہوگی اور اس انفرمیشن کا تبادلہ آٹومیٹیکلی ہوگا تو بڑا انقلابی اقدام یہ ثابت ہو سکتا ہے جس سے کالے دھن کو کنٹرول کرنے میں بڑی حد تک مدد ملے گی اسی پر ہم بات کریں گے ہمیں ٹیکس ایکسپرٹ انور کاشف نمتاز نے جوائن کیا ہے بہت شکریہ انور صاحب آپ کا آٹومیٹیک ایکسچینج آف انفرمیشن کے تحت اگلے سال سے جو پاکستانی ایک سو چودہ ممالک میں پاکستانیوں کے خاتوں تک رسائی حاصل ہوگی آپ کو کیا لگتا ہے کتنے بڑے سکانڈلز اس میں سامنے آ سکتے ہیں میرے خیال میں یہ پاناما کا آفٹر میت ہے اور پاناما کے بعد ہی دنیا نے اس بات پہ اگری کیا کہ کمبائنڈ ریپورٹنگ سسٹم ہونا چاہیے اور ٹیکس کا نظام جو ہے وہ دنیا بھر میں سچوریٹ کرنے جا رہا ہے اور میرے خال میں جو دنیا کی بڑی مین فورسز ہیں انہوں نے یہ ڈیسائیڈ کیا ہے کہ ٹیکس جو ہے جہاں کرپشن اور دوسرے چیزیں بہت زیادہ اہم ہوتی ہیں کسی بھی اکانومی کو آگے جانے کہ وہاں ٹیکس کے پیسے کو پراپر طرح لیے اٹلائز نہ ہونا بھی بہت اہم ہے تو اس لیے یہ اس کی آفٹر میت ہے اور میرے خال میں یہ اس سے کافی پاکستانیوں کو ایفیکٹ پڑے گا جی گینرل کاشیف صاحب بیرون ملک ظاہرے کھاتوں میں موجود بلیک منی کو پاکستان واپس لانے کا کوئی نہ کوئی طریقہ کار اپنایا جائے گا کیا طریقہ کار ہوگا کتنا وقت لگ سکتا ہے کانونی پیچید گیا اس سلسلے میں ایسی کون سی ہیں جو سامنے آئیں گے اگر آپ دیکھیں تو پاکستان میں ایک پروویجن ہے جس میں پیسے بہار سے آتے ہیں وہ اگزم ٹریٹ کیے جاتے ہیں اور یہ عرصہ دراز سے ہے اور یہ وہی پیسہ ہے جو پاکستان سے جاتا ہے اور گھوم کے واپس آ جاتا ہے تو میرے خیال میں کوئی سکیم لانی چاہیے اگر سکیم نہیں لائیں گے تو یہ شاید ایکس چیکر میں پیسہ بھی نہیں آئے اور یہ پیسہ جو ہے پاکستان کے عوام تک ان کے مسائل کے حل کے لیے نہ موجود ہو سکے لیکن یہ ہے کہ لوگ کچھ لوگ اس کا فائدہ اٹھا لیں گے تو اس لیے بہتر یہ ہے کہ کوئی سکیم لائے جائے جس کی طرح سب کو ایک ٹائم دیا جائے اور کہا جائے کہ اپنے جو بھی چیزیں ہیں ان کو درست کر لیا جائے جو بھی ڈیکلیزیشن کو پرپر کر لیا جائے اور بینک اکاؤنٹ جو بھی پراپرٹی ہے جو بھی ایسیڈ آوٹ سے پاکستان ہے یہ بڑی اچھی تجویز ہے انور کاشیف صاحب لیکن ایف بی آر کو اب تک جو ایک سو چودہ ممالکین کی بات ہو رہی ہے کہ وہاں تک تو خاتوں تک رسائی نہیں ملی ہے اگلے سال ستمبر تک ملے گی لیکن خبر پہلے آ گئی ہے تو جن لوگوں نے بلیک مینی باہر چھپائی ہے اس دوران اپنا پیسہ دوسرے ملکوں میں بھی ٹرانسپر کر سکتے ہیں جہاں سے وہ بچ جائیں گے تو پھر ایف بی آر کیسے پکڑے گا ان لوگوں کو خیر ایف بی آر کو تو اپنے نا کے نیزے لوگ نگر نہیں آتے لیکن بات یہ ہے کہ ایک سو پچاسی ملک ہو گئے ہیں یہ آج میری انفارمیشن مطابع جو سگنٹری ہو گئے ہیں اس کمبائن ریپورٹنگ سسٹم کے یہ اب دنیا میں کوئی ایسا ملک بچے گا ہی نہیں بکاوز برٹیش ورجن آئیلینڈ جتنے پنامہ جتنے بھی ٹیکس ہیونز ہیں وہ سب اس کی سگنٹری ہو رہے ہیں اور میرے خالق میں کوئی ایسی جگہ بچے گی نہیں جہاں لوگ اپنا ٹیکس کا پیسہ جو بچا کے لے گے جا سکیں تو ان کو ڈکلیئر کرنا پڑے گا اور پروفر ٹیکس دینا پڑے گا بہت شکریان ورکا شیف ممتاز ہمارے حمرہ موجود تھے ٹیکس اور آٹومیٹک ایکسچینج آف انفرمیشن کے تحت اگلے سال ایک سو پچیاسی ممالک ہیں جہاں تک رسائی حاصل ہو سکے گی ایف بی آر کو ابھی ہم آپ کو قومی اسمیلی لیے چلتے ہیں جہاں اپوزیشن رہنما شاہ محمد قریش یہ ظہر خیال کر رہے ہیں اگر میمبران پارلمنٹ یہ کرتے ہیں اور میڈیا رپورٹ کرے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ان پر برچے کر دیں ان کو دباؤ ڈالیں یہ بالکل مناسب نہیں ہے میری گزارش یہ ہے میری گزارش یہ ہے کہ یہ اتنا امپورٹنٹ ایشو ہے اتنا امپورٹنٹ ایشو ہے کہ وی وانٹ کہ اس پر گورنمنٹ اپنا پوائنٹ ایف ویو بتائے کہ کیوں میڈیا کو آپ ڈیموکرسی کی بات کرتے ہیں ڈیموکرسی کی آپ آپ کا پوائنٹ ایف ویو آگیا سممت بتائے کہ کیوں اس طرح کیا گیا ہے کیوں میڈیا کو گیک کیا جارہا ہے کیوں ان کو دھمکیاں دی جارہی ہیں کیوں ان پر ایف آئی آر کاٹی گئی ممبران نے تو کسی نے دھمکی نہیں دی میرا خیال ہے جی تینکیو سہب زادہ تارک اللہ صاحب نوٹ پریزن شازیہ مری صاحبہ کا کوئیسٹن جو ہے یہ ٹرانسفر ہوگیا پیٹرولیم کے لئے میں اپوزیشن رہنمائش شاہ محمود قریشی اظہار خیال کر رہے تھے یہاں پر ہم ایک بریک لیتے ہیں اور اس بریک کے بعد کچھ اور سٹوریز بھی آپ سے شیئر کریں گے دیکھتے رہیے ایسے حالات میں جب پاک امریکہ تعلقات کشیدہ ہیں اور اس کشیدی کے خاتمے کے لئے امریکی وزیر خارجہ اور وزیر دفاع اس ماہ کے آخر تک پاکستان آنے والے ہیں ایسے میں وزیر آزم شاہد خاکان عباسی نے عرب ٹی وی کو آج انٹریو دیا اور انہوں نے ایک واضح موقف اپنایا ہے کہ پاکستان کے امریکہ پر انحصار کے دن ختم ہو چکے ہیں ایک ذریعہ بند ہو جائے تو دوسری طرف جانے کے سوا کوئی چارہ نہیں ہوتا وزیر آزم نے اس انٹریو میں دنیا پر زور دیا ہے کہ دہشتگردی کے خلاف پاکستان کی کوششیں ہیں ان کوششوں کا اعتراض کیا جائے موجودہ صورتحال میں بیان اہم ہے لیکن اس کے ساتھ ہی یہ بیان آبیس بھی نظر آ رہا ہے کیونکہ اب امریکہ صرف دہشتگردی کے خلاف پاکستان کی کوششوں پر تنقید نہیں کر رہا اب بات آگئی ہے سی پیک تک پاک چین اقتصادی رہداری پر بھی اعتراض اٹھا رہا ہے امریکہ کا اعتراض ہے کہ ون روڈ ون بیلٹ منصوبہ چونکہ ایک متنازع علاقے سے گزرتا ہے اس لیے یہ خطے میں کسی تنازع کی وجہ بن سکتا ہے یہ تقریباً وہی اعتراض ہے جو کہ بھارت نے سی پیک پر اٹھایا ہے اور مستقل اٹھاتا چلا آ رہا ہے اس حوالے سے چین اور بھارت کی فوجیں بھوٹان کے قریب سرحدوں پر آمنے سامنے ہیں اور اب یہ اطلاعات ہیں کہ امریکی وزیر خارجہ اور وزیر دفاع دورہ پاکستان میں سی پیک کا معاملہ ہی اٹھانے والے ہیں تو اس اعتبار سے یہ دورہ کتنی اہمیت کا حامل ہوگا سوال کیا ہوگا اور یہاں سے جواب کیا دیا جائے گا اس پر ہم بات کریں گے ہمیں باہرے انٹرنیشنل ایکسپرٹ تجزیہ کار رعوف حسن صاحب نے جوائن کیا ہے بہت شکریہ رعوف حسن صاحب آپ کا وزیر آزم کا آج کا انٹرویو آپ نے دیکھا ہوگا امریکہ پر انحصار کا جو ہمارا وقت تھا وہ پورا ہو گیا ان کا کہنا ہے اب امریکی وزیر خارجہ اور وزیر دفاع نے آنا ہے پاکستان دو مور کا سوال ہوگا نو مور جواب ہوگا آپ سمجھتے ہیں جو بھی ڈیویلپمنٹس ہوں گی پاکستان تیار ہے اس کے لیے دیکھیں پاکستان یا کسی بھی ملک کو ہمیشہ اس قسم کی ڈیویلپمنٹس کے لیے تیار ہونا چاہیے اور یہ جو سیچویشن آج کریئٹ ہوئی ہے یہ کوئی ایک دن یا دو دن یا دستن میں نہیں ہوئی یہ بہت دیر سے برو ہو رہی تھی اور میرا خیال ہے کہ کوئی بھی سوورن ملک جو ہے وہ اپنے آپ کو تیار کرتا ہے اس قسم کی سیچویشن کے ساتھ ڈیل کرنے کے لیے جو آج کریئٹ ہو چکی ہوئی ہے لیکن اس کے باوجود میں یہ سٹرونگلی فیل کرتا ہوں کہ ایک ایسی دوستی جس میں کہ ایک ملک نے اٹھا سٹھ سال لگائے ہیں پاکستان کی امریکہ کے ساتھ دوستی اٹھا سٹھ سال پرانی ہے اور اس میں بہت سے اتار چڑھاؤ آئے ہیں لیکن بھار سورت ایک بہت لمبا عرصہ ہے جو کہ پاکستان نے اس دوستی میں انویسٹ کیا ہے سو اس کو دونوں اطراف سے اس قسم کی سٹیٹمنٹس جو کہ پرائم نیسٹر صاحب کہہ رہے ہیں یا ادھر سے بھی پولیسی اناؤنس کی تھی اپنی سپیچ میں افغانستان اور ساؤت ایشیا کے لیے اس کے بعد سے تینشنز جو ہیں وہ اس میں کسی قسم کی کمی ہوتی ہوئی نظر نہیں آ رہی کیونکہ ایک طرف تو امریکہ بہت زیادہ انسسٹ کر رہا ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرامپ کی سپیچ میں جو نکات اٹھائے گئے تھے ان کے اوپر وہ چاہتا ہے کہ پاکستان عمل کرے اس میں سے زیادہ اس میں سے بہت سے امپورٹنٹ جو پوائنٹ ہے وہ تیرونزم کے جو سینکچوریز ہیں جو کہ الیج کرتا ہے امریکہ کے پاکستان میں موجود ہیں ان کو ہٹایا جائے ان کو ختم کیا جائے اس کے علاوہ وہ ایک ری ڈیفائن کر رہا ہے انڈیا کا رول افغانستان میں اور پاکستان کے اوپر اور بھی جو پریشنز ہیں وہ بڑھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور اس لیے میں فیل کرتا ہوں کہ جبکہ پاکستان کو تیار رہنا چاہیے اس قسم کی سیٹویشن کے لیے یہ لیکن کوشش ہونی چاہیے کہ یہ جو اٹھا سٹھ سال جو آپ نے اس دوسری میں انویسٹ کی ہیں اس کو آپ اتنا برسکلی ان کو ختم کرنے کے بارے میں مک سوچیں پاکستان تو تیار ہے لیکن وزیراعظم شاہد خاکان عباسی نے ظاہر ہے اس کو اس طرح سے واضح کیا ہے کہ اگر ایک ذریعہ بند ہو جاتا ہے تو دوسری طرف جانے کے سوا کوئی چارہ نہیں ہوتا ہے پاکستان نے بھی امریکی وزیر خارجہ کے دورے سے پہلے ہی امریکی کو پیغام دے دیا شاہد خاکان عباسی صاحب کا یہ کہنا کہ جی ایک اگر سورس ختم ہو جاتا ہے دوسری کی طرف جانے کے علاوہ چارہ کوئی نہیں رہتا یہ انتہائی غلط فورن پالسی کا ہے اس کی نشاندہ ہی کرتی ہے کسی بھی سوورن ملک کو خود مختار ملک کو ہمیشہ ایک سورس کے اوپر بینک نہیں کرنا چاہیے ایسی پالسی نہیں بنانی چاہیے کہ وہ کسی بھی ایک ملک یا ایک سورس کا کیپٹیو ہو کے رہ جائے انپورچنیٹلی شاید خاکان عباسی صاحب کی سٹیٹمنٹ نے پاکستان کی فورن پالسی کا وہ انصر اجاگر کیا ہے جو کہ اس کا سب سے کمزور انصر ہے کہ ہمیشہ یہ کسی نہ کسی ملک کے آگے اس کے ہاتھوں کیپٹیو بنا رہتا ہے اس کے ہاتھوں گرفتار رہتا ہے اور ایک خود مختار ملک کے طور کی اوپر اس کو جو اپنی پالسی آپشنز ایکسرسائز کرنے چاہیے وہ انپورچنیٹلی یہ ان حالات میں نہیں کر سکتا تو یہ پالسی بھی غلط تھی کہ امریکہ صرف ایک سورس ہے جس کے اوپر پاکستان ڈیپینڈنٹ تھا اور اگر آج پاکستان یہ سوچ رہا ہے کہ امریکہ چونکہ اب پاکستان کے ساتھ اتنے قریبی تعلقات شاید نہیں رکھنا چاہ رہا تو اس لیے ہم کسی اور سورس کے پاس جا کے اس کی خود میں بیٹھ جائیں گے تو یہ بھی اگل پالسی ہو گئی دیکھیں خود مختار ممالک کے لیے یہ ضروری ہوتا ہے کہ وہ ملٹپل ملٹپل لیولز کے اوپر اپنے تعلقات بہت سارے ممالک کے ساتھ اس طوار رکھیں تاکہ خدا نخواستہ اگر کسی ایک ملک کے ساتھ کوئی ایشیوز کریئٹ ہوتے ہیں تو آپ کے پاس پالبیک پوزیشنز ہوں پاکستان کی پالسی کا جو اس میں جو امیجنیشن کا اس میں کریٹیوٹی کا فقدان جو ہے وہ اس چیز میں رہا ہوا ہے کہ کبھی ہم ایک میں بیٹھ جاتے ہیں پھر وہاں سے نکلتے ہیں تو دوسرے نیکی بات کرنا شروع کر دیتے ہیں یہ دونوں جو پالسی آپشنز ہیں یہ غلط ہے پاکستان کے پاس ملٹپل آپشنز موجود ہونے چاہیے تاکہ پاکستان جو ہے وہ اپنے سٹیٹیجک انٹریسٹ اپنے ایکنومک انٹریسٹ اور اپنے باقی انٹریسٹ کے مطابق یہ فیصلہ کرسکے کہ ہم نے کس ملک کے ساتھ کس نہج کا لیکن ابھی جو آپشن ہے وہ بھی خطرے میں نظر آ رہا ہے امریکہ پہلے تو دہشتگردوں کی معاونت کا الزام مستقل پاکستان پہ لگا رہا تھا لیکن سی پیک پر بات آئی ہے اب سی پیک پر سوال اٹھ رہے ہیں لیکن جو اعتراض اٹھایا گیا صاف صاف بھارت کا موقف نظر آ رہا ہے تو کیا بھارت امریکہ کے ذریعے اس پروجیکٹ سے مطالق جو اپنا موقف تھا وہ امریکہ کے موں سے کہلوانا چاہ رہا ہے دیکھئے امریکہ اور بھارت کے سٹیٹیجک انٹریسٹس اس حطے میں یک جا ہو چکے ہوئے ہیں اور ان سٹیٹیجک انٹریسٹس کا مین ٹارگٹ پاکستان نہیں ہے ان سٹیٹیجک انٹریسٹس کا اور یہ جو پروسنس ان میں نظر آ رہی ہے ان کا مین ٹارگٹ جو ہے وہ چائنہ ہے لیکن پاکستان چونکہ چین کے بہت قریب ہے اور پاکستان اس وقت سی پیک کے کانٹیکسٹ میں جو جتنی بھی ایکنومک ڈیولپنٹ جو ہے جو ایکنومک ٹیک آف ہے اس کے لیے چائنہ کے ساتھ اپنے تعلقات کے اوپر بینک کر رہا ہے اس لیے پاکستان آٹومیٹکلی ایک ٹارگٹ امریکہ کا بنتا ہوا نظر آ رہا ہے یہ کہنا کہ جی یہ سی پیک جو ہے چونکہ ایک ڈسپیوٹڈ ٹیرٹری کے تھوپاس کرتا ہے تو میں اس میں یہ ضرور یاد دہانی کرانا چاہوں گا کہ امریکہ ہی وہ ملک تھا جس نے منگلہ ڈیم کی کنسٹرکشن میں پاکستان کے بہت مدد کی تھی بلکہ ورچولی انہوں نے ہی ٹرک کیا تھا اور منگلہ ڈیم بھی ٹیکنیکلی اسی ڈسپیوٹڈ ٹیرٹری کے تھوہی پاس کرتا ہے وہیں بنا ہوا ہے تو ان کا یہ جو ابجیکشن ہے وہ میرا خیال ہے کہ اتنا سبسٹینٹیف نہیں ہے اور اس میں اتنا لوجیکل نہیں ہے تو یہ صرف جو ان کے بڑھتے ہوئے سٹیٹیجک انفرسٹس سٹیٹیجک کومنالٹیز ہیں انڈیا کے ساتھ یہ اس کو ریفلیکٹ کرتا ہے اور میٹ جنرل میٹس اور ٹیلیسن کی وزٹ سے پہلے میرا خیال ہے کہ وہ تیوریٹیکلی پاکستان کے اوپر پریشر اور بڑھانا چاہ رہے ہیں بہت شکریہ بہت شکریہ رہو فحسن صاحب ہمارے حمراہ موجود تھے اور امریکی پاکستانی تعلقات جو ہیں اس کے پر اظہار خیال کر رہے تھے امریکی وزیرہ دفاع اور وزیرہ خارجہ کے آنے سے پہلے پہلے جس قسم کا مغال بن رہا ہے وہ آنے والے وقت کی متعلق بتا رہا ہے کہ یہ تعلقات کس نہج پر پہنچنے والے ہیں اب انٹرنیشنل سٹوری کے بعد ہم آ جاتے ہیں تھوڑا سا ملک کے اندرونی معاملات کی جانب ٹرانسپورٹ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے کل ہی وزیر اعلیٰ پنجاب شہباز شریف نے اورنج لائن ٹرین کی باقاعدہ نکاب کشائی کی ہے اور اس نکاب کشائی کے بعد جو ٹرین دکھائی دی ہے کمال ٹرین ہے یہ یورپی سٹینڈرڈ کے مطابق نظر آئی اور ایک خواب کی تعبیر سے اس کو جوڑا جا سکتا ہے اس ٹرین کو بہت شاندار منصوبہ کہا گیا کہ جس کا پچیس دسمبر سے آغاز ہو جائے گا پچیس دسمبر تک اورنج لائن ٹرین کا جتنا بھی روٹ مکمل ہوگا اسی پر ٹرین چلنا شروع ہو جائے گی آٹومیٹک ائر کنڈیشن ٹرین ہوگی یہ جو کہ لاہور کے مختلف علاقوں میں چلائی جائے گی دیرہ گجران سے علی ٹاؤن تک ستائیس کلومیٹر تبیر روٹ پر ستائیس اورنج ٹرینیں روان دوان نظر آئیں گی پانچ بوگیوں پر مشتمل ایک اورنج ٹرین میں ایک ہزار افراد کی گنجائش ہوگی دو سو افراد بیٹھ کر جبکہ آٹھ سو افراد کھڑے ہو کر سفر کریں گے اس میں یہ ٹرین ستائیس کلومیٹر کا فاصلہ پینٹالیس منٹ میں تیہ کرے گی تو بہت ہی انقلابی منصوبہ ہے یہ جو لاہور کے شہریوں کی جو سفری مشکلات ہیں ان کو بہت حد تک کم کرے گا اب اس کے مقابلے میں ذرا کراچی آ جائیں کراچی کی بات کریں تو یہاں کراچی سرکلر ریلوے اسی طرز کا ایک منصوبہ انیس سو اٹھانوے میں بند ہوا اس کے بعد سے اب تک کئی بار اس منصوبے کے اثر انو آغاز کے لیے فیزیبلیٹی تیار کی جا چکی ہے لیکن اس پر اب تک کام کا آغاز نہیں ہو سکا ہے پہلے یہ منصوبہ جاپان کے ساتھ مل کر شروع کیا جانا تھا اب چین اس کام میں سندھ حکومت کی معابنت کر رہا ہے اور جز دن لاہور میں اورنج لائن ٹرین چلنا شروع کرے گی اس دن کراچی میں سرکلر ریلوے منصوبے پر کام کا آغاز ہوگا اس منصوبے کی تکمیل کے لیے سندھ حکومت نے تو دو ہزار بیس تک کی ڈیڈ لائن سیٹ کی ہے لیکن اس ڈیڈ لائن کو میٹ کرنا اتنا آسان نظر نہیں آتا کیونکہ سندھ حکومت کو سرکلر ریلوے منصوبے کے لیے تین سو ساٹھ اکڑ زمین درکار ہے جس میں اسے ستر اکڑ پر قبضہ ہے جہاں ساڑھے چار ہزار کے قریب مکانات اور تین ہزار دیگر تعمیرات موجود ہیں گلشن اکبال تیرہ ڈی بنگوریا گوٹ اور پاپوش میں تو ریلوے ٹریک ہی لاپتہ ہو چکا ہے ان مقامات پر کئی کلومیٹر پر کاروباری مراکز قائم ہو چکے ہیں سندھ حکومت کو اس سال ستمبر تک ان تمام تجاوزات کو ہٹا کر بار لگانا تھی لیکن اکتوبر کا یہ آغاز ہے اور اب تک زمین ہی واگزار نہیں کرائی جا سکی ہے ایسے میں پچیس دسمبر سے کراچھ سرکولر ریلوے کی تعمیر کا آغاز کیسے ہوگا یہ وہ سوال ہے جس پر بات کرنے کے لیے ہم نے وزیر ٹرانسپورٹ سندھ ناسن حسین شاہ صاحب سے کئی مرتبہ رابطہ کیا ایک سے دو بار انہوں نے ہمیں وقت دینے کی یقین دہانی بھی کرائی لیکن اس کے بعد انہوں نے فون اٹھانا بھی بند کر دیا مستلسل رابطے کے باوجہ منصوبے پر بات کرنے کے لیے تیار نہیں اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ سندھ حکومت اس معاملے پر بات ہی نہیں کرنا چاہتی ہے اور مو چھپا رہی ہے جبکہ لاہور کا جو اورنج لائن ٹرین منصوبہ ہے وہ مو چڑھا رہا ہے اسی کے ساتھ آج کے اس پروگرام سے مجھے دیجئے جو اجازت کل آپ سے پھر مزید کچھ سٹوریز کے ساتھ ملاقات ہوگی دیکھتے رہیے نیوزار ون آجائے موسیقی